اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سولہ اکتوبر ایس سی او کانفرنس کا آخری دن ہے آج کے بعد یعنی کل سترہ اکتوبر سے لے کر پچیس اکتوبر تک خبروں کا ایک تفاہن ہوگا صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہوگی اور وہ کچھ ہوگا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا شہباز حکومت کے لیے بقیدہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے وہ اجلاس جس میں جسس منصور علشاء کو چیف جسس بننے سے روکنا تھا وہ اجلاس جس کے بلائے جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ منصور علشاء کا رستہ روکا جائے اس کے شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہی قاضی صاحب فارغ ہو گئے تحریک انصاف کے ایک سرپرائز نے سب کو احران کر دیا ہے اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں پچھلے چند گھنٹوں میں ہونے والی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کے متعلق یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مولانا مان گئے ہیں کیا مولانا شہباز حکومت کی جانب سے پیش کردہ آئینی ترامیم کی حمایت کرنے جا رہے ہیں تو ان تمام تر سوالات کے جوابات بھی میں آگے چل کر بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے جو پلان بنایا گیا پی ٹی آئی نے وہ پلان کامیابی سے ناکام بنایا ہے اس خبر کی تفصیلات سننے ناظرین کرام قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیب والا چپٹر تو ختم ہو چکا ہے یعنی اب قاضی صاحب آؤٹ آف کوسٹن ہو چکے ہیں ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جاری صرف ایک ہی مقصد ہے شہباز حکومت کا اور اس پورے نظام کا وہ یہ کہ قاضی تو جائرہ ہے منصور علی شاہ بھی نہ آ سکے کسی طریقے سے جسس منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے پچھلے چند گھنٹوں میں جو بھی ڈیویلپمنٹس ہوئیں مولنا اور بلاول بھٹو کی جو ملاقات ہوئی قومی سملی کا سترہ اکتوبر کو اجلاس بلایا گیا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا کچھ اغواہ ہوئے کچھ کے بچوں کو اٹھایا جانے کی اطلاعات ہیں یہ تمام تر چیزیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے نہیں ہو رہی ہیں اقلاق کنونشن بھی اس مقصد کے لیے تھا کہ جسس منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے جو شہباز حکومت کوشش کر رہی ہے وہ اقلاق برادری اس پر رد عمل دے لیکن پی ٹی آئی کے ایک سرپرائز نے سب کو گھوما کر رکھ دیا سوال یہ ہے کہ منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے جس میں ایک ایسا پلان بنایا جا رہا ہے کہ شہباز حکومت اس آئینی ترمیم کے اندر ایک ایسی مجوزہ ترمیم کرے گی کہ شہباز حکومت کو سپریم کورٹ کے ٹاپ پانچ ججز کے نام بجوائے جائیں یعنی پینل آف ججز کے نام شہباز حکومت کو ملیں اور ان میں سے کسی ایک جج کا نام وزیر آزم چیف جسس کے طور پر انتخاب کرے ظاہر ہے منصور علی شاہ مائنس ہو جائیں گے کسی اور کو چیف جسس بنایا جائے گا تو پی ٹی آئی شہباز حکومت کے اس پلان کو کیسے ناکام بنائے گی اگر مولانا بھی شہباز حکومت کے ساتھ مل گیا ویسے تو آپ کو آگے چل کر اس کی تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہو نہیں رہا کل راہ سے لے کر اب تک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مولانا تو مان گئے مولانا نے بلاول کے ساتھ بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں جماعتوں نے آئینی ترامیم پر اتفاق کر لیا تو اصل کہانی ہے کیا اصل میں جو مولانا اور بلاول کا اتفاق ہوا وہ کن نکات پر ہوا کن چیزوں پر ہوا میں اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا لیکن پہلے پی ٹی آئی کا جو سرپرائز ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے پہلا آپشن تو پی ٹی آئی کے پاس یہ ہے کہ اپنے تمام ایم این ایز تمام سینٹرز کو بچا کے رکھے رات تک یہ اطلاع تھی کہ مولانا تو نہیں مان رہے اگر پی ٹی آئی اپنے ایم این ایز کو سنبھال لیتی ہے اگر پی ٹی آئی اپنے سینٹرز کو بچا لیتی ہے تو پھر یہ آئینی ترمیم کرنا شہباز حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا دوسرا پی ٹی آئی کے پاس پلان یہ ہے جو پیچھے چند گھنٹوں میں واقعی شہباز حکومت کی دوڑیں لگوا سکتا ہے کیونکہ کسی صورت یہ نظام ایفورڈ نہیں کر سکتا منصور علشاء کو جسس منصور علشاء کا چیف جسس بننے کا مطلب یہ ہے کہ نظام اگلے چند دنوں میں لپیٹا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس نظام کو جسس منصور علشاء سے کوئی خطرہ نہ ہوتا تو کیا اتنی محنت کی جا رہی ہوتی کیا مولانا کو منانے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے سینٹرز کو غائب کرنے کے لیے پورا نظام کوشش کر رہا ہوتا اس ٹائم ایس سی او کانفرنس اسلامباد میں چال رہی ہے کل اس کا پہلا دن تھا آج دوسرا ہے مختلف وزراء اور وزیر آزم مختلف ممالک کے آئے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کا پورا نظام ایس سی او کانفرنس کو چھوڑ کر صرف اس کوشش میں لگا ہے کہ جسس منصور علشاء چیف جسس نہ بن سکیں یہ کوشش کیوں کی جا رہی ہے کیونکہ اس نظام کو اندازہ ہے کہ منصور علشاء اس نظام کو ہی لپیٹ دیں گے ایک مہینہ بھی یہ نظام نہیں چل سکے گا اب پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے دیکھیں بڑے کریڈبل ذرائع پی ٹی آئی کے یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی طرح سے پی ٹی آئی کے کچھ ایمین نے اس کو اٹھا بھی لیا گیا کچھ سینیٹرز کو اٹھا لیا گیا یعنی جو نظام پچھلے کئی دنوں سے کوشش کر رہا ہے یہ نظام ان تمام طرح کوشش میں کامیاب ہو بھی گیا تو پی ٹی آئی کے پاس آخری کارڈی ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف کے خلاف ادم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر شہباز شریف کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے قرارداد پیش کی جاتی ہے اور شہباز شریف کو کہا جاتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر تو شہباز شریف بڑی حسانی سے یہ ووٹ لے لیں گے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب تک شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے قومی اسمبلی اور سینیٹرز سے کہا جائے گا تب تک کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی یعنی حکومت پابند ہوتی ہے کہ جب تک وزیراعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے لیتے دونوں ہاؤسز سے سینیٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی تب تک کسی قسم کی قرارداد کسی قسم کا بل کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا یہ بقیدہ آئین پاکستان میں لکھا ہے اب کیونکہ ٹیکنیکلی ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے سترہ اکتوبر کو کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے گا پچیس اکتوبر یعنی اگلا ایک ہفتہ ہی امپورٹنٹ ہے جو کچھ ہونا ہے جس طریقے سے بھی منصوری شاہ کا رستہ روکنا ہے آئینی ترمیم ہونی ہے سپریم کورٹ کے پینل آف ججز کو چیف جسس کے لیے نومینیٹ کرنا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ سترہ سے چوبیس اکتوبر تک رات بارہ بجے تک ہونا ہے تو ٹیکنیکلی پی ٹی آئی کو صرف یہ کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور خود بائیکارٹ کر دیتے ہیں یا کسی طریقے سے کل کا دن گزار دیتے ہیں اور پھر اٹھارہ یا انیس کو ووٹنگ ہوتی ہے شہباز کی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اور اسی طریقے سے سینٹ کا اجلاس بھی بلائے جاتا ہے تو ٹیکنیکلی پانچ سے چھ دن اس معاملے میں گزر جائیں گے اور پی ٹی آئی کم از کم ٹائم گین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یہ پی ٹی آئی کے لیے جو پولیٹیکل پارٹی کے اجلاس چل رہے ہیں ان میں یہ گفتگو کی گئی ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا شہباز شریف کو کہا جائے تو ہم ٹائم گین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس ایک اور حل ہے کہ سترہ اکتوبر کی شام کو ڈی چوک میں اپنے تمام تر کارکنان کو لے کر پہنچ جائیں اور جب تک چوبیس اکتوبر رات بارہ بجے تک قاضی صاحب چلے نہیں جاتے منصوری شاہ حلف نہیں اٹھا لیتے تب تک سڑکوں پر بیٹھا جائے اسی وجہ سے تو عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پبندی لگی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ کیوں ملاقاتیں نہیں کرنے دی جاری اسی وجہ سے کیونکہ عمران خان ہر صورت پاکستان تحریکین صاحب کو احتجاج کا کہیں گے اور اس ٹائم یہ پورا نظام پی ٹی آئی کا احتجاج برداشت نہیں کر سکتا اب وہ سوال جو پچھلے کئی گھنٹوں سے گردش کر رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مولانا مان گئے ہیں تو میرا سمپل سا سوال ہے کہ کیا مولانا نے بلاول کو منایا ہے یا بلاول نے مولانا کو منایا ہے کیونکہ مولانا فضرمان نے کل ہونے والی پریس کانفرنس میں کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ جو مجوزہ ترامیم ہم نے پہلے مسترد کی تھی حکومت کی آج بھی ہم اسی نکتے پر اسی فیصلے پر سٹینڈ کرتے ہیں یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ مولانا مان گئے ہیں یا مولانا آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے دماغ سے یہ تمام تر خدشات دور کر لیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے لائل ہیں یا مولانا یا اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خلاف ہیں یا حکومت کے خلاف ہیں در حقیقت مولانا کو سمجھ آ چکی ہے کہ ان کی پوری سیاست دفن ہو جائے گی اگر وہ پی ٹی آئی بزارتوں کا ہو عودوں کا ہو کچھ بھی ہو مولانا کو ان کی اپنی جماعت کی مجلے سے شورا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر ہم نے آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا اگر ہم نے جسس منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا کیونکہ اس ٹائم گیم تو صرف مولانا ہی نمبرز کی پوری کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی شہباز حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اور ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ جو دعوے کیا جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تین سینٹرز ٹوٹ گئے دو ایم این اے ٹوٹ گئے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے پی ٹی آئی کے تمام سینٹرز انٹیکٹ ہیں پی ٹی آئی کے تمام طرح ایم این از پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوئی بےوقوف ہی ہوگا جو اس موقع پر خان کو دھوکہ دے گا یعنی ہر سیاستدان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی پوری سیاست دفن ہو جائے گی سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا اگر اس نے آئینی ترامیم کو سپورٹ کیا کیونکہ یہ آئینی ترامیم بشک منصور علی شاہ کا رستہ روکنا کے لیے کی جا رہی ہیں اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑ بھی لیا جائے اگر مولانا حکومت کی آئینی ترمیم کو سپورٹ بھی کر دیں اس کے باوجود منصور علی شاہ کو چیف جسٹ بننے سے روکا نہیں جا سکتا کیونکہ ایک ایسا دھڑا ایک ایسا گروپ ہے جس نے حکومت کے ناک میں دم کیا ہوا ہے نہ صرف حکومت کے بلکہ طاقتور اداروں کے بھی اور وہ ہے وہ قلعہ تنظیمیں کل کراچی میں جو لائرز کنونشن ہوا اس میں جس قسم کی تقاریر کی گئی ہیں جس قسم کے علانات ہوئے میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ مولانا ہوں پی ٹی آئی ہو یہ تمام لوگ ناکام ہو جائیں منصور علی شاہ کو چیف جسٹ بنانے میں تو بھی وہ قلعہ تنظیمیں یا برداشت نہیں کریں گے کہ ایک سینئر جاج کو سپر سیٹ کر کے جونئر جاج کو چیف جسٹ بنا کر عدلیہ کو پلٹی سائز کیا جائے کیونکہ ایک دفعہ یہ ہو گیا منصور علی شاہ چیف جسٹ نہ بان سکے تو پھر آپ ہر حکومت سے یہ توقع رکھیں پھر سب سے بڑی عدالت میں وہی کچھ ہوگا جو آرمی چیف کی تقرری کے موقع پر میں فیصلے سنائے گا کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ مجھے ایکسٹینشن مل سکتی ہے اور ججز بھی حکومت کے خلاف فیصلے نہیں دیں گے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ہمیں چیف جسٹ بنایا جا سکتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں وہ قلعہ برادری برداشت نہیں کریں گی تو اگلے پانچ سے چھے دن بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں بڑے سیاسی دھماکے جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملیں گے تو سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے کل سترہ اکتوبر سے لے کر پچیس اکتوبر تک پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ گرم رہے گی تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا